مینین صاحبہ یہ تین سو یونٹ فری بجلی بلاول صاحب نے اعلان تو کر دیا آپ کے جو منشور کا ڈاکومنٹ ہے اس میں بھی یہ سامنے آ گیا ریٹن فارم میں بھی آ گیا اب یہ کیسے پورا ہوگا کتنا وقت لگے گا دیکھئے میرے ابھی بھائی میں پورا تو نہیں سن سکی ہمارے مسلم لکھ نواز کے بھائی انہوں نے بڑی ٹیکنیکیلٹی یہ بتا وہ بتا ڈالر یہ اور وہ جب ایک لیڈر نے اناؤنسمنٹ کی ہے تو اس نے ظاہر پوری میٹن کر کے سوچ سمجھ کے اناؤنسمنٹ کی ہے نا اناؤنسمنٹ آٹھ تاریخ تک تو نہیں ہے نا اس کے بعد بھی تو انہوں نے عوام کو کوئی جواب دینا ہے نا اس طرح کی باتیں فریولیس کرنا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ نہیں کر سکیں گے مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتی ہوں کہ میں این اے فٹی وان سے مری کہوٹا کوٹلی سکیاں اور کلر سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہوں اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہاں سے پرائیم منسٹر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے پرائیم منسٹر رہے ہیں آج بھی وہاں پہ کالج نہیں ہے یونین کاؤنسل کے اندر پانچنی تک سکول ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے ڈی ایچ یوز ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے افسوس کی بات ہے کہ گیس جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپروف کروائی تھی کچھ جگہ وہ لگی ہے اور باقی جب ان کی حکومت آئی انہوں نے روک دی کیا باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں کیا کر رہے ہیں اللہ کے بندوں خدارہ میں کہتی ہوں عام غریب عوام کے بارے میں سوچیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دس نکاتی ایجنڈا جو بلاول صاحب نے دیا ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے جو ہم نے اپنی حکومت میں کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو غربت کا میار ہے اور یہ جو غربت کا یہ کہاں سے کہاں جائے گا پچھا میرین صاحب آپ لوگ بھی ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں عوام کو اور یہ بھی مختلف الفاظ میں مختلف طریقے سے ریلیف ہی دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی جب آپ لوگ پچھلے دنوں ساتھ تھے کوئی سولہ ماہ آپ لوگوں نے ساتھ گزارے اپریل دوزار بائیس سے اگرز دوزار تئیس تک ان میں سے کتنے اقدامات پر سنجیدگی کے ساتھ غور ہوا انیشیٹیو لیے گئے ان پر کام کرنا شروع کیا ذرا جب دونوں جماعتیں ساتھ تھیں اس وقت کتنا کام کیا آپ لوگوں نے دیکھیں اس وقت تو کیا کام کریں گے امران خان جو ہے وہ جو کام کر کے چلا گیا تھا اس کو سیدھا کرتے کرتے پندرہ مہینے ان کے نکل گئے ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی جو کارکون ہے ظاہر ہے ایک مجبوری کے تحت اس کوالیشن میں ہمیں آنا پڑا جو صرف حکومت پی ڈی ایم کا حصہ بلکل بھی نہیں سے اور جو منسٹریز ہمیں ملی ہیں جیسے فورن منسٹریز کا حساب ہم نے دے دیا اور ہم اس کو مزید دینے کے لئے تیار ہیں اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ان باتوں پہ ہم نے کتنا سوچا تو جب تک حکومت نہیں ملے گی پرائیم منسٹر نہیں بنیں گے بلاول تو یہ ان اسی جنڈے پہ کام نہیں ہو سکتا مسلم لیگ نواز چار دفعہ رہے ہیں پرائیم منسٹر رہے ہیں ان کے تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا تک ملک کی ترقی کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ پرائیم منسٹر جس حلقے کا ہو اس حلقے میں یعنی اس حلقے کے اندر آج بھی لوگ رو رہے ہیں اور پانی اور پہ سر پہ بھر کے لا رہی ہوں تو خدا کے لیے میں صرف یہ اپیر کرنا چاہتی ہوں مسلم لیگ نواز سے کہ خدا رہا آپ بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں تاکہ عوان کی کوئی تو بہتری ہو سکے اچھا چلا اب یہ اس پر تو رانہ حسان صاحب اپنا جواب خود دیں گے لیکن جب بھی آپ لوگ ان سے ان کے دور کا سوال پوچھتے ہیں تو پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی نے تین اگبال سے کریں یا زرہ سندھ کے کسی ایک صوبے ایک علاقے یا شہر کا موازنہ آپ زرہ پنجاب کے ان کے دس سالہ دور سے کریں آپ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے احسن اگبال صاحب ہمارے لئے بڑے عزت کی جگہ ہے دیکھیں سٹیٹ آف آرٹ ہسپٹل بنے ہوئے ہیں اس وقت گمبٹ میں چلے جائیں پورے پنجاب سے وہاں جا کے علاج ہو رہا ہے ابھی دیکھیں نا آپ اگر دیکھ لیں وہ جو وہاں پہ کہتے تھے تھر 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 میں آج جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں ایک دن آپ چلیں احسان صاحب کو بھی لے لیں آپ بھی چلیں اور چل کے نا چلیں باتوں میں کیا کرنا ہے آن گراؤنڈ چلتے ہیں چل کے وہاں کا موازنہ کر لیں آپ ویڈیو بنا لیں دیکھیں پروگرام کے لیے تو معاملہ ٹھیک ہے جی میں نے پروگرام کیا آپ نے پروگرام کیا میں نے اس کو برا کہا اس نے اس کو برا کہا اے نا آ کے چل کے دیکھ لیتے تاکہ پتہ چل جائے کون کتنا پانی میں ہے سیدھ میں چھتر لاکھ بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پندرہ سال مکمل کر کے چوتھار ٹینئور یہاں ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے جی کس پر روشنی ڈالوں سندھ میں اس وقت چھتر لاکھ بچہ ایسا ہے جو اسکول جاتے ہی نہیں ہے جا ہی نہیں سکتا وہ تعلیم حاصل کر ہی نہیں رہے بڑا افسوسناک ہے بڑا ہی افسوسناک ہے اور میں یہ بھی آپ کو کہتی چلوں کہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی نہیں ہے جو دودھ کی لہریں کروا دے گی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کو پورا ہونا چاہیے بلکل پورا ہونا چاہیے بچوں کو سکول جانا چاہیے اس کے لیے جو منتخب ہو کے حکومت آتی ہے اس کو سر پیر دھڑ کی بازی لگانی چاہیے اور پیپلز پارٹی کلپی کرتی رہی ہے مجھے یہ بتائی ہے جو پیپلز پارٹی کا ایندر جو حصہ تھا کیا وہ اس کو ملا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے